اسلام علیکم میں ہوں انیلا شہزاد گلوبل ان فائیو منٹس کے ساتھ اسی ہفتے رشیا نے اپنے آئل کی ایکسپورٹ کے اوپر ایک کمپلیٹ بین لگا دی ہے اپنے بلکل قریبی پروسی ممالک جو چند ہیں سینڈولیشن ان کے علاوہ وہ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی آئل کی ٹریڈ نہیں کرے گا اور اس سے گلوبل اکانومی پہ کتنا منفی اثر پڑھنے والا ہے اور آئل کی پرائسز میں کتنا زیادہ انکریز آنے والا ہے تو اس چیز کو فالو کرتے ہیں اس نیوز کو رشیا's indefinite ban on diesel exports threaten to aggravate a global shortage یعنی indefinite ban means کہ اس نے یہ بول دیا کہ ہم نے رشیا نے بولا کہ ہم temporarily طور پر اپنی آئل کی ایکسپورٹ بند کر رہے ہیں لیکن اس نے end date نہیں بتائی جب end date نہیں بتائی تو وہ temporary phase ایک مہینے کا بھی ہو سکتا ہے چھے مہینے کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے like global economy جو کہ پہلے ہی inflation کا شکار ہے ہر ملک کے اندر inflation آ رہی ہے west کو لے لیں آپ یا ایشیا کو لے لیں یا جس دنیا کے بھی ملک کو دیکھیں تو inflation تو ہر ملک میں آ رہی ہے اور ہمارے یہاں domestically پاکستان میں ہی daily آپ دیکھ رہے ہوگے oil کی prices میں increase آ ہی رہا ہے پہلے تو اگر اب یہ ایک global exporter جو ہے ریشیا یہ اپنا oilی بند کر کے بیٹھ جائے گا تو پھر یہ prices کہاں پہ جائیں گی کدھر shoot کر کے جائیں گی تو یہ دیکھ لیں آپ کے جو prime minister ہیں انہوں نے temporary restriction کا اعلان کر دیا ہے اور یہ خبر ہے 22 September کی اور امیڈیٹلی اس نے بول دیا کہ اب ہم امیڈیٹلی بند کر رہے ہیں oil بالکل ایک دن بھی ہم اب اور export نہیں کریں گے اور جو یہ جو اس اعلان کے فوراں بات کیونکہ پہلے ہی oil کی prices اوپر جا رہی ہیں دنیا میں تو اب آگے کیا ہوگا اور انیلیسٹ کہہ رہے ہیں کہ موسکو جو ہے وہ اس کو oil کو as a weapon استعمال کرے گا کیونکہ یوکرین کی war کے اندر کوئی فیصلہ کون قسم کے situation نہیں بن پا رہی ہے یوکرین بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا رشیا تو پیچھے ہٹے گا بھی نہیں اور کیونکہ رشیا کے تو مقابلہ اس وقت پورے نیٹو سے اور پورے یورپین یونین سے ہے تو وہ تو اس کو اپنی existence کا مسئلہ سمجھتا ہے تو اس صورتحال میں رشیا کا جو تیل ہے وہ پہلے بھی یورپ میں جانا بند کر دیا تھا اس نے ختم کر دیا تھا رشیا نے جس کی وجہ سے یورپ کے اندر جو ہے oil اور energy کی prices بہت اوپر shoot کر گئی تھی اور اس کی وجہ سے ان کی economy جو پہلے ہی مطلب downfall پہ تھی وہ بلکل اس وقت جو ہے وہ یعنی بہت ہی شدید نقصان کے اندر چلے گئی ہے ان کی economy اور inflation بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ان ممالک میں ویسٹ میں بھی اور اب اگر مسکو کہہ رہے کہ میں بلکل بھی بند ہی کر دوں گا یہ export of oil تو پھر مزید ایک پورا impact جو global economy میں پڑے گا وہ کتنا شدید ہوگا ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں s&p global جو ہیں یہ commodities کو دیکھتے ہیں دنیا بھر میں اور crude oil futures rise as russia bans gasoline diesel export یعنی کہ اگر russia نے ban کر دیا اپنا gas اور diesel تو آپ یعنی کہ crude oil کی جو market ہے یا future ہے یا اس کے prices ہیں وہ rise کریں گی اور دنیا بھر میں جو consumer ہے oil کا اور gas gasoline اور diesel کا وہ اس کو زیادہ price دینی پڑے گی اور جو بھی اس کو sell کرنے والے لوگ ہیں oil کو ان کو profits بہت زیادہ ملیں گے تو russia کا جو ban ہے وہ 21st september سے شروع ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور highlight ان کی important ہے کہ سعودی عرب کے oil production پہلے ہی two year low پہ چل رہا ہے کیونکہ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا exporter ہے اور اس کے بعد second, third, fourth number پہ یہ russia اور دیگر ممالک آتے ہیں تو اگر یہ دنیا کے سب سے بڑے دو exporters جو ہیں وہ اپنی export کو کم کر دیں گے اور russia تو بالکل ہی بند کر دے گا تو پھر on the whole global جو market ہے global economy اس پہ کتنا diverse effect پڑنے والا ہے اس کے علاوہ یہ خبر بالکل آج کی ہے کہ russia dodgers g7 price cap sanctions on most of its oil exports جو بھی اس نے exports کی ہیں اس سال میں وہ g7 نے تو ایک cap لگا دی تھی کہ اس سے زیادہ جو ہے russia کو کوئی price نہیں دے گا یعنی کہ 60 اے 70 dollars dollars پر بالے لیکن کیونکہ russia نے جو ہے وہ like یہ جو swift system ہوتا ہے یا جو global ان کا western dominated system ہے اس کے through sell ہی نہیں کیا بلکہ اس نے open sell کر دیا یعنی اپنے دوستوں کو بغیر کسی یعنی sanction کے under lie بغیر یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ چھپ کر کے اس نے sell کر دیا تو اس لیے اس کو جو cap تھا اس کو اس نے dodge کر دیا یعنی کہ مطلب وہ اس سے اوپر اس کو وہ بیشتاکا کیونکہ وہ اپنے دوستوں سے اور اپنے neighbors سے اور اپنے ایسے ساتھیوں کے ساتھ وہ trade کر رہا تھا جہاں سے وہ جہاں پہ sanctions نہیں لگے سو یہ system کو بھی dodge کیا ہے رشیا نے اور چھپکے بیج دیا ہے اپنا oil اس سے پہلے اور اب تو یہ ایک weapon کی طرح یعنی استعمال کرنے والا ہے oil کو کہ جو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ fuel کو as a weapon use کریں گا کیونکہ اگر دنیا میں یہ oil جانا بند ہو جائے تو پھر global market بلکل down ہو جائے گی inflation بہت زیادہ اوپر چلی چاہے گی اور اتنی زیادہ economy جو ہے وہ crash کر جائے گی ملکوں کی کہ وہ west کی اگر economies کو دیکھیں اگر وہ مزید crash کر جاتی ہیں winters بالکل آنے والے ہیں ان کو مزید gas کی ضرورت ہے اب جو رہی صحیح gas بھی یورپ پہنچتی تھی وہ بھی نہیں پہنچے گی تو ان کی تو energy اور gas اور جو bills ہیں گھروں کے وہ ہی اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے تو پھر ان کو شاید Ukraine کی war سے step out کرنا پڑے مجبورا تو یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہ دکھا رہی ہوں کہ oil کی export کا دنیا بھر میں کیا گراف ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ world کا largest oil exporter ہے اور وہ 14.5% of world oil جو ہے وہ export کرتا تھا 2021 میں ابھی تو 2 years low پر ہے تو ہو سکتا ہے کہ 14 کے بجائے 13 یا 12% وہ اس وقت دے رہا اور اس کے بعد second number پہ جو ہے Russia آتا ہے 11.8% دنیا کا وہ یہ دے رہا تھا Canada 8.5 Iraq 7.5 اور US 7.1 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً ملا کر 40-50% of oil ہے جو کہ یہی پانچ top exporters sell کر رہے تھے اور انہی میں سے اگر سعودی عرب جو ہے وہ اپنے لوگ پر آ چاہے اور Russia کہے کہ میں تو بلکل بند کر رہا ہوں تو پھر آپ سمجھ لوگ کیونکہ 11 سے 13-14% جو دنیا کو جب oil کم ملے گا تو پھر آپ یہ سمجھ لوگ کہ oil کی جو prices ہیں دنیا بھر میں وہ 11 سے 15% اور بڑھ جائیں گی جو کہ پہلے ہی اتنی inflated prices ہیں جو کہ پہلے ہی لوگوں کے لیے ان کو خریدنا اس کو مشکل ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں بہرحال پاکستان نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ریشہ کے ساتھ جو oil deal اس کی بہت پرانی چل رہی تھی اور وہ اس کے وجہ سے کافی issues بھی ان کو پڑے western جو ہے ممالک کی طرف سے بہت pressure بھی پاکستان پہ آیا بہرحال پاکستان نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ next month جو ہے ریشہ کے ساتھ یہ deal کو contract کرے گا جائے گا ملے گا اور بات کرے گا اور اس کو ریشہ سے oil خریدنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ریشہ نے ابھی اپنے بلکل جو قریبی چند ممالک اس کے کازاکستان ہو گیا درکیمنہستان ہو گیا اور یہ ایک دو تین ان کو تو وہ oil دے رہا ہے لیکن باقی کسی کو نہیں دے رہا ہے تو پاکستان بھی اس کا بلکل قریبی neighbor بن جاتا ہے اس لحاظ سے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہو جائے ایک میں آپ کو یہ graph شو کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے ڈیسیمبر 21 سے جون 22 تک جو رشیان oil ہے وہ کہاں جاتا رہا سب سے زیادہ چائنا اس کو لیتا رہا اس کے بعد نیدرلینس لیتا رہا اور یعنی اٹلی بھی لیتا رہا پولینڈ بھی لیتا رہا ساؤتھ کوریا لیتا رہا ٹرکی اور انڈیا آپ یہ دیکھ رہو کہ یہ ٹرکی اور انڈیا کا کتنا بڑا شیئر ہے انڈیا کا شیئر دیکھیں آپ کتنا زیادہ وہ لے رہا تھا حالانکہ پہلے آپ دیکھ لو کہ 21 ڈیسیمبر میں اس کی کوئی خاص شیئر نہیں تھا انڈیا کا لیکن یہاں پر مارچ 22 سے آ کر کہ انڈیا کا شیئر کیسے اتنا زیادہ بڑھنے شروع ہوگی حالانکہ انڈیا تو یو ایس کیمپ میں ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی پوڈکاسٹ میں بتایا تھا کہ انڈیا کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی ہے کہ رشن آئل جو ہے وہ انڈیا میں آئے اور انڈیا سے وہ انڈین شپس میں بھر کے یورپ کے ان ممالی کو چلا جائے جہاں پر یہ اس کی ضرورت ہے اور وہاں پہ جو اتنی زیادہ ان کی انرجی کاسٹ اوپر جا چکی ہے وہ اس کو تھوڑا سا مطلب اس کو کنسٹرین کر سکیں تو یہ چل رہا تھا انڈر دی گراؤنڈ انڈر دی ٹیبل کٹنگ چل رہی تھی لیکن اب کیا ہوگا اب اگر انڈیا کو جو جانا بلکل ختم ہو جائے گا آئل تو پھر وہی آئل جو انڈیا سے یورپ کے ممالک میں جا رہا تھا وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا that means کہ اب جو آنے والی like سردیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی پرابلم ہونے والی ہے اور یہ دیکھیں فیبری ٹوئنٹی ٹو اور می ٹوئنٹی ٹو یعنی جنگ سے شروع ہونے سے فوراں پہلے اور جنگ شروع ہونے کے فوراں بعد یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ انڈیا یہ جو کلر ہے یہ والا یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا کا شیئر پہلے بہت کم تھا اور اب اس کے بعد اتنا زیادہ ہو گیا تو یہ یہ چیز ہوئی ہے اور ٹرکی پہلے کم لے رہا تھا رشیہ سے اس کے بعد زیادہ لینا شروع ہو گیا رومانیا جو لے رہا تھا وہ کم ہوا اور ادر انڈونس کو تو کافی ہی کم ہو گیا لیکن اب یہ دیکھ لو کہ چائنہ وہ بہت بڑھ گیا چائنہ جتنا لے رہا تھا اس سے تقریباً پورٹر سے زیادہ اس کا انکریز ہو گیا سو اس اس اسی رشیہ کی جو پاکستان اگر دیکھا چاہے پاکستان اپنی خاص طور پر جا کے ڈیل نہیں کر لیتا تو پھر وہی مارکٹ جو ورلڈ میں پوری چل رہی ہوگی بہت انفلیٹڈ ویسی ہی پرائس پاکستان کو بھی دینی پا جائے گی Thank you